بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد ہم نے پچھلے سبق میں حال اور تمیز اسمائے منصوبہ میں سے دو چیزیں ہم نے پڑی تھی کہ اسمائے منصوبہ میں ایک اسم جو ہے وہ حال اور دوسرا اسم جو ہے وہ تمیز یہ بھی منصوب ہوتے ہیں جی افشین صاحب آپ سب سے پہلے بتائیے کہ حال کس کو کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ اسم منصوب جو فائل یا مفہول بھی یا پھر مبتدہ خبر کی حالت کو بیان کرے اس سے حال کہتے ہیں اور جس کے بارے میں بہت بیان کیا جائے اس سے ذلحال کہتے ہیں حال کا مطلب ہوتا ہے حالت یا قیفیت یعنی کہ کوئی کام کیسا کیا جا رہا ہے مثلا شربہ حامید علماء جالیسن کے حامید نے پانی پیا کھڑے ہوئے ہوئے تو جو اس میں جالیسن ہے وہ حال ہے اور حامید جو ہے وہ ذلحال ہے یعنی اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے جیلے دی ماشاءاللہ آگے آمنہ آپ بتائیں تمیز کس کو کہتے ہیں وہ اسم جو مبہم مفرد یا جملے کے بعد ابحام کو دور کیا دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جس کے ابحام دور کیا جائے اسے تمیز کہتے ہیں میز کہتے ہیں جیسے اور یہ زیادہ تار جو ہے تمیز کس چیز کی آتی ہے وزن اور عدد کی آتی ہے عدد اور وزن وزن عدد کی کیا مثال ہے عدد کی جو بھی میں نے بیان کی ہے اور وزن کی وزن کی بھی مثال جی جی جیسے کہ اہدہ شراطن کمھن یعنی بارہ کی کلو گندم کمھن اندی تنن کمھن میرے پاس ایک تن جو ہے وہ گندم ہے چلے منشاءاللہ جی آگے حماد رفی صاحب آپ بتائیے حال کے بارے بھی بتا دیتی ہیں حماد رفی صاحب حماد رفی صاحب موجود ہے جی آپ سفر پہ تو نہیں ہے جی حال سب تو اس میں جو مرتبہ اور خبر ہوگا رہا کہ حضرت تو واضح پر رہا ہوتا ہے جی جی فائل مفعول اور ابتداء خبر وغیرہ جیسے جاریس ہیں جاریس ہیں جو ہے وہ منصوب ہے اس لیے کہ وہ اس نے پانی پیا کھڑے ہو کر بیٹھ کر بیٹھ کر پانی پیئے نہیں کہ اس کے حالت بتائی جاری ہے اس لیے منصوب ہے چیلے جی ماشاءاللہ بارک اللہ حفیق جی آگے اسمہ مرتضی آپ بتائیے تمیز کس کو کہتے ہیں جی آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے قوائد اس طرف سے کیونکہ قوائد اور ناہب کا ہم نے پیچھے لیسن میں پڑھا تھا اور آج صرف سننا ہی تھا تو قوائد اس طرف میں ہم پڑھ رہے تھے سلاسی مجرد کے جو ابواب ہیں ان کی صرف سبیر تو ہم نے دو ابواب ناصرہ ینصرو اور زارابہ یازریگو ان دونوں کی صرف سبیر ہم نے پڑھ لی تھی اور آج ہم انشاءاللہ تیسرے باب سامیہ یسوہوں اور چوتھے باب فتحی افتحو ان دونوں کی صرف سبیر پڑھے گئے تو چونکہ آپ لوگوں کو دو ابواب کی صرف سبیر یاد ہو چکی ہے ایک بھی یاد ہو جائے تو اگلے ابواب کی یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ دو کی کر چکے ہیں تو دو کے بعد پھر آگے یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے وہی انداز ہے اور صرف آپ نے جو عائن کلمہ ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے باقی سارے کا سارا وہی طریقہ کار ہے تو ہمارے پاس جو تیسرا باب ہے وہ ہے سمیہ یسماو تو سمیہ یسماو جو باب ہے اس میں ماضی کے اندر عائن کلمہ مقصور ہے اور مزارے کے اندر عائن کلمہ مفتو ہے جیسے سامیعا تو یہ فائلہ کا وزن ہے اور یسماو یافعالو تو یافعالو عائن کلمہ جو ہے وہ مفتو ہے یعنی ماضی میں عائن کلمہ مقصور اور مزارے میں عائن کلمہ مفتو سامیعا یسماو تو اس کی گردان بلکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے پیچھے ناصرہ ینسو اور زارہ بھائی ازریبو کی پڑی صرف عائن کلمہ جو ہے اس کا فرق پڑے گا تو ماضی کے اندر عائن کلمہ مقصور ہوگا جبکہ مزارے کے اندر مفتو ہوگا اور جب مزارے میں مفتو ہو جائے گا تو پھر باقی جو گردانے ہیں ان کے اندر بھی مفتو ہو جائے گا کیونکہ باقی بہت ساری جو گردانے جو ہیں وہ مزارے سے ہی بنتی ہیں تو سامیعا یسماو سمعن فہوا سامعن سامیعا یسماو سمعن فہوا سامعن جی میں ذرا سکرین شیئر کرلوں آپ کے سامنے بھی نظر آ رہے ہیں سامیعا جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ماضی کا پہلا سیگہ ہے اور یسماو مزارے کی گردان کا پہلا سیگہ ہے سمعن مصدر ہے فہوا سامعن سامعن جو ہے یہ اسم فائل کا سیگہ ہے اس کے بعد آگے ہے مجھول کا سیگہ ماضی کا پہلا یسماو مزارے کا مجھول کا سیگہ پہلا سمعن مصدر اور اس کے بعد پھر فضا کا مسموعن اسم مفعول تو یہ ہمارے پاس دو لائنے ہو گئیں سامیعا یسماو سمعن فہوا سامعن وَسُمِعَا يَسْمَعُوا يُسْمَعُوا سَمَن فَذَاكَ مَسْمُورًا آگے نفی جہد ہے تو یہ بھی چونکہ مزارے سے ہی بنتا ہے اس میں صرف کرنا یہ ہے کہ شروع میں لام نفی کا لگانا ہے اور آخر سے جزم دے دینی ہے تو یہ جو لام ہے اِن لَمْ لَمْ مَا لَمْ مَا لَائے نَحِی یہ ان حروف میں سے ان میں سے ہے جو فیل مزارے کو نصب دیتے ہیں حروفِ جازمہ ان کو کہا جاتا ہے جزم دیتے ہیں ان کو حروفِ جازمہ کہا جاتا ہے تو لم يسمع لم يسمع لا يسمعو لا يسمعو لَنْ يَسْمَعَ لَنْ يُسْمَعَ اس کے بعد عمر تو عمر اس سے ہے گا اسمع کیونکہ آئین کلمہ مفتوئی یا مقصور ہو تو حمزہ بس لی مقصور لگتا ہے اسمع لَتُسمع لَيَسْمَعْ لِيُسْمَعْ آگے نہیں ہے وَالنَّحْيُ مِنْهُ لَا تَسمع لَا تُسمع لا يسمع لَا يُسمع الظَّرْفُ مِنْهُ مَسْمَعُن مَسْمَعُن وَالْآلَةُ مِنْهُ مِسْمَعُن مِسْمَعَةٌ اور مِسْمَعُن کیونکہ اس میں اللہ کے تین سیکھ آتے ہیں وَأَفَلُ التَّفْزِيلِ لِلْمُذَكَّرِ مِنْهُ أَسْمَعُ وَالِلْمُعَنَّسِ مِنْهُ سُمَعَةٌ تو یہ تو ایک باب ہے جس کا نام ہے سامیہ یسمع اور پھر اس باب کے وزن پر متعدد دیگر سیکھے جو ہیں وہ بھی آتے ہیں جو انہوں نے نیچے یہاں پر کم از کم تین چار چار سیکھے جو ہیں وہ انہوں نے یہاں پر بیانتا دی ہیں باقی اور بھی کئی ایک افعال ایسے ہیں جو اسی وزن پر آتے ہیں تو سامیہ یسمعُن اسی طرح عَلِمَا يَعْلَمُ عِلْمًا عَلِمَا يَعْلَمُ عِلْمًا اس طرح شاربَا يَشْرَبُ شُرْبًا فَاہِمَا يَفْعَمُ فَحْمًا اور زَمِنَا يَظْمَنُ زَمْنًا کفیل ہونا زامن ہونا تو ان سیوں سے بھی ان افعال سے بھی پوری پوری شرف سغیر جو ہے وہ بنانی ہے جیسے عَلِمَا سے مثلا عَلِمَا يَعْلَمُ عِلْمًا فَهُوَ عَالِمٌ وَعُلِمَا يُعْلَمُ عِلْمًا فَذَاكَ مَعْلُومٌ لَمْ يَعْلَمْ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمَ لَا يَعْلَمَ لَا يَعْلَمَ تو علم لیعلم لیعلم والنہیو انہو لا تعلم لا تعلم لا يعلم لا یعلم الظرف منہو معلم اور والآلت منہو معلم معلامت معلام اور افل التفضیل للمذکر منہو آلم وللمونس منہو علما تو جیسے یہ سیکھیں ہیں انہی سیکھوں کے وزنوں پر جو ہے علم یعلم کی بھی پوری صرف سگیر بن جائے گی اسی طرح شارب یعشربو ہے دسکی بھی ایسے ہی پوری جو ہے وہ بن جائے گی شارب یعشربو شور بن تو مستر جو ہوتا ہے مستر مختلف ہوتا ہے مستر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو باب جس سیکھے کا باب ہم نے بنایا ہے اسی کے وزن پر ہو مستر کے کئی وزان آ سکتے ہیں جیسے یہاں پر سامیہ یسمعو میں سمان تھا علم یعلم میں علمن ہے شارب یعشربو میں شور بن ہے تو شارب یعشربو سے شارب یعشربو شوربا فو شارب و شورب یعشربو شوربا فذاق مشروب لم یعشربو لم یعشربو لا یعشربو لن یعشربو لن یعشربو لن یعشربو لن یعشربو الامر منهو اشرب لتو شرب ليشربو لیشربو لیشربو والنحیو انهو لا تشرب لا تشرب لا یعشرب لا یعشربو لن یعشرب جیسے سامیہ آلیمہ شاربہ ان تینوں کی گردانیں بنی ایسے ہی فاہیمہ یا فامو سے اور زمینہ یزم انہوں سے آپ لو خود بری ایک گردان بنائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پاس جو باب ہے وہ ہے فاتح یفتہو فاتح یفتہو سے مراد یہ ہے کہ جس کا ماضی کا آئین کلمہ بھی اور مزارے کا آئین کلمہ بھی دونوں ہی مفتوہو فعلہ یفعلو فاتح یفتہو دونوں جو ہیں ماضی میں بھی اور مزارے میں بھی آئین کلمہ جو ہے وہ مفتوہو جیسے فاتحا يفتح فتحا فهو فاتحا وفتحا يفتح فتحا فذاق مفتوحا لم يفتح لم يفتح لا يفتح لا يفتح لن يفتح لن يفتح الامر منه افتح لتفتح ليفتح ليفتح والنحی منه لا تفتح لا تفتح لا يفتح لا يفتح الظرف منه مفتح وَالْآلَدُ مِنْهُ مِفْتَحٌ مِفْتَحٌ وَأَفَلُ الْتَفْزِيلِ لِلْمُذَكَّرِ مِنْهُ أَفْتَحٌ وَلِلْمُؤَنَّسِ مِنْهُ فُتْحَا تو فَتَحِ يَفْتَحُ جو ہے یعنی عائن کلمہ ماضی میں بھی مفتو ہے اور مزارے میں بھی مفتو ہے تو اسی طرح اور بھی کئی ایک افعال ہیں جن کا عائن کلمہ جو ہے وہ مفتو ہوتا ہے ان میں سے چار کی مثالیں انہوں نے یہاں پر بیان کی ہیں مثلا قَطَعَ يَقْتَعُ قَطَعَن جس کا معنی ہے قاٹنا یہ بھی باب بے فتح یفتح سے آتا ہے اسی طرح زَرَعَ يَذْرَعُ زَرْعَن کاشت کرنا یہ بھی با بے فتح یفتح سے آتا ہے پھر اس طرح مَانَعَ يَمْنَعُ مَنْعَن مَانَعَ يَمْنَعُ مَنْعَن یہ بھی باب فتح یفتح ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر یہ بھی باب فاتح یفتہ ہی کہلائے گا اب اس میں آپ کوئی ایک دو میں بنا دیتا ہوں واقعی انشاءاللہ آپ لوگ وہ خود تیار کریں گے مثلا قطا یقتو قطان سے پوری گردان صرف صغیر جو ہے قطا یقتو قطان فہوا قاطعن وقوطئا یقتو قطان فذاک مقطوعن لم یقتع لم یقتع لا یقتعو لا یقتعو لن یقتع لن یقتع الامر منه یقتع لتقطع لیقتع لیقتع والنہیوانه لا تقطع لا تقطع لا یقتع لا یقتع الظرف منه مقطعن والآلد منه مقتاؤن مقتعاتن اور مقتاؤن و افل التفزیل للمذکر منہو اقتعو وللمؤنس منہو قتعا اور اس کے بعد پھر آئے ہیں زرعہ یزرع زرعن فہو زارعن و زوریہ یزرع زرعن فذاکم زرعن لم یزرع لم یزرع لا یزرع لا یزرع لن یزرع لن یزرع الامر منہو ازرع لتزرع لیزرع لیزرع والنہیو انہو لا تزرع لا تزرع لا یزرع لا یزرع الظرف منہو مزرعن والآلت منہو مزرعن مزرعاتن اور نزرعن و افل التفزیل للمذکر منہو ازرعن وللمؤنس منہو زرعا تو ایسے ہی آگے آپ نے مَنَا آئیَمْنَو مَنَانْ سے اور تَبَخَيَتْ بَاخُسِ تَبْخَنْ سے تو غیر کہ آج آپ کا لیسن جو ہے یہ ہمارے دو ابواب ہیں جن میں سے ایک باب جو ہے وہ سمیعی اسمہو ہے سمیعی اسمہو میں ماضی کا آئین کلمہ جو ہے وہ مقصور ہوتا ہے اور مزارے کا آئین کلمہ مفتو ہوتا ہے جبکہ دوسرا باب جو ہے وہ فتحی افتحو ہے جس میں ماضی اور مزارے دونوں کا ہی آئین آئین کلمہ وہ مفتو ہے تو لیسن تو ہمارا لمدلیلہ کمپلیٹ ہو گیا